اسلام علیکم دوستو تو اب ایک نیا موڈل ہمارا شروع ہونے جا رہا ہے جو کہ ہے سیونگز کے اوپر دوستو یہ بہت ہی امپورڈنٹ ٹاپک ہے مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں اسٹوڈنٹس کس کا بیٹھا تھا اور سیونگز کے اوپر بات ہو رہی تھی تو اتنے زیادہ ایک جیسے سوالات میرے پاس آئے کہ کوئی کہتا تھا کہ سر میں تیس ہزار کماتا ہوں کوئی کہتا ہے سر میں پیتیس ہزار کماتا ہوں کوئی کہتا ہے میں چالیس ہزار کماتا ہوں لیکن سر سیونگ نہیں ہوتی یعنی کہ بیس والا بھی یہی کہہ رہا تھا تیس والا بھی یہی کہہ رہا تھا پچاس والا بھی یہی کہہ رہا تھا بنیزبت کے لاکھ کمانے والا بھی یہی کہہ رہا تھا کہ سیونگ نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرابلم جو ہے وہ سب کی انکم میں نہیں تھی پرابلم زیادہ تھی کہ ان کو اس بات کا نہیں پتا تھا کہ سیونگ کرنی کیسے ان ٹرکس کا نہیں پتا تھا کہ سیونگ کرنی کیسے دیکھیں مجھے ایسا لگا کہ صرف ہم لوگ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ سیونگ کرنی چاہیے پوری اکنومی کو میلٹ ڈاؤن ہونا پڑا اور جب پوری اکنومی میلٹ ڈاؤن ہو گئی اور ایسی ایسی سیچویشنز ہماری زندگی میں آئی جس میں ہم نے مشکلات کو بھرپور طریقے سے فیس کرنا پڑا پھر ہمیں سمجھ میں آیا کہ ہمارے پاس کچھ سیونگ بھی ہونی چاہیے اب مثال کے طور پر اگر میں آپ کو بتاؤں یار آپ خود دیکھیں کہ بہت زیادہ کرزہ ہونا اور اس کے علاوہ ہر چیز جو ہے پہ کوئی موقع آ جائے تو ادھار لینا کیونکہ پیسے ہی نہیں ہوتے پیسے نہیں ہوں گے تو ادھار مانگنا پڑتا ہے یا پھر جو ہے ہر چیز پر قربانی دینا پیسے ہی نہیں ہے تو آپ اس چیز کو کری نہیں پا رہے یا پھر جو ہے وہ ہر چیز میں منی بیسٹ ڈیسیشنز کا ہونا ہر چیز میں پیسے نہ ہونے کی فکر لگے رہنا اور اس کے علاوہ ہر چیز کے لیے یہ سوچنا کہ یار اگر کوئی چیز خرید نہیں ہے تو اس کے لیے تو پہلے بہت سالوں تک ہمیں پیسے جو ہے تھوڑے تھوڑے جوڑنے پڑیں گے دیکھیں جب بھی سیونگز کی بات ہوگی نا تو اس سے پہلے ایک ریزن ضرور ہوگا خاص طور پر ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں جب کوئی بولے گا بھائی مجھے سیونگ کرنی ہے کیوں مجھے بیٹی کی شادی کرنی ہے اس لیے مجھے سیونگ کرنی ہے کیونکہ مجھے فرنیچر خریدنا ہے مجھے سیونگ کرنی ہے مجھے گاڑی لینی ہے تو ہمیشہ یاد رکھیں پہلے تو سیونگ کے لیے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت سٹرونگ پوائنٹ ہے کیونکہ جس انسان کی زندگی میں کوئی ریزن ہوتا ہے نا کوئی کمپیلنگ ریزن ہوتا ہے کوئی وجہ ہوتی ہے تو پھر وہ اس کام کوئی اور اچھے طریقے سے کرتا ہے اور اس کے لیے سوچتا بھی ہے اب دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں سیونگ کے لیے سب سے پہلے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ہے ڈسپلنگ کیونکہ زہر سی بات ہے دیکھیں سیونگ کو یہ آپ فوراں ایک دم ایک دن میں تو نہیں ہو جائے گی اس کو آپ کو کچھ سالوں تک کرنا پڑے گا اور کوئی بھی چیز سالوں تک کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے ڈسپلنگ کا ہونا اگر آپ کے اندر ڈسپلن نہیں ہے کوئی چیز آپ ڈسپلن طریقے سے نہیں کر سکتے تو آپ کے لیے سیونگ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اب سیونگ کرنے کے لیے دیکھیں جو سب سے پہلے انیشل اسٹارٹنگ میں میں آپ کو کچھ باتیں بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ کے پاس کچھ پرائیمری گولز ہونے چاہیے پرائیمری گولز کا مطلب ہے کہ ایک سال دو سال پاس سال دس سال آپ نے ایئر وائز یہ سوچنا ہے کہ یار مجھے اتنی سیونگ کرنی ہے پہلے تو اپنے ذہن میں تو ڈیسائٹ کرو نا کہ مجھے سیونگ کرنی کتنی ہے ایک سال میں اتنے لاکھ بنانے پاس سال میں اتنے سیف کرنے دس لاکھ کرنے جو بھی کرنے آپ پہلے اپنا ایک پرائیمری گول بنائے سال آنا سال دو سال پانچ سال دس سال کا جس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ یار مجھے سیونگ کرنی کتنی ہے اس کے علاوہ آپ نے دیکھنا ہے کہ میں آگے کی ویڈیوز میں آپ کو یہ سکھاؤں گا اور کہ بجٹ کیسے کرنا ہے چیزوں کو اور یہ بجٹنگ جو ہے وہ آپ کس طریقے سے اپنی لائف میں کر سکتے ہیں تو جب آپ کو بجٹنگ کرنی آ جائے گی تو وہاں سے آپ کو بہت پتہ چل جائے گا کہ آپ سیف کیسے کر سکتے ہیں اس میں پوری ڈیٹیل موجود ہے آپ اس کو جب دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ بہت ساری چیزیں سمجھ جائیں گے تو بیسکلی سب سے پہلے جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آپ کے ائے پرائیمری گول میں نے سیکنڈری گول کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو شوٹ ٹم پلین بھیмент ہی چاہیے ہوتی ہے لیکن کچھ چیزیں آپ کو شوٹ ٹم میں بھی کرنے ہی ہوتی ہیں تو اپنی سیونج کے شارٹ ٹم گول میوے بنانے اپنی سینگ کے لانگ بنالیں اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کمپیلنگ ریزن ہونے چاہیے کہ آپ کو ٹ کرنی کیوں ہیں اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یارے سیونج امپورٹنٹ چیز ہے اور یہ میرے کام آئے گی اور مجھے اس سے فائدہ ہوگا اور اس کے علاوہ اس کے لیے ڈسپلین کا ہونا بہت ضروری ہے جو میں بار بار اس پر زور دے رہا ہوں اب اس کے بعد آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو ٹرکس بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ سیونگ کر سکتے ہیں تو چلیے نیکس ویڈیو میں چلتے ہیں